اسلام علیکم فرسو راہِ رمال شہیم نو لوگوں کا رمجان میں روجہ نہ رکھیں تو کوئی گناہ نہیں ملتا نو لوگوں کا روجہ ماف ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے اے ایمان بالو تم پر روجہ فرج کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرج کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیجگار بن جاؤ سورہ البکرہ روزہ دین اسلام کا ایک ستون ہے اور اس کے بغیر ایک مسلمان کا دین مکمل نہیں ہوتا پیار دوستو اس ویڈیو میں بتایا جائے گا کہ وہ کون سے نو لوگ ہیں کہ اگر وہ روجہ نہ رکھیں تو انہیں کچھ بھی گناہ نہیں ہوگا یعنی ان نو لوگوں کو رمجان میں روجہ نہ رکھنے پر چھوٹ ہے ہر مسلمان مرد اور عورت جو بالک ہوں اور اپنے ہوسو حباس میں ہوں اس پر رمجان کے روجہ فرج ہیں یعنی کہ اس کے لیے پورے مہینے کے روجے رکھنا جروری ہے اور اگر وہ ان کے فرجیت کا انکار کرتا ہے تو وہے کافر ہے اور بلا وجہ روجہ چھوڑنا گناہ بھی ہے لیکن کہ آپ جانتے ہیں کہ نو لوگ ایسے بھی ہیں جنہیں رمجان کے مہینے میں روجہ نہ رکھنے کی چھوٹ ہے یعنی اہے نو لوگ رمجان کے مہینے میں روجہ چھوڑ سکتے ہیں اور انہیں اس پر گناہ بھی نہیں ہوگا نمبر ایک بیمار آدمی سب سے پہلے انسان جو روجہ چھوڑ سکتا ہے بھے بیمار آدمی ہے جو انسان سخت بیمار ہے تو ایسان کے لیے روجہ نہ رکھنے کی چھوٹ ہے اگر ایسا بیمار آدمی روجہ نہیں رکھتا تو اس پر کچھ بھی گناہ نہیں اب اہے بھی جان لیجئے کہ ایسی کونسی بیماری ہے جس میں روجہ نہ رکھنے کی چھوٹ ہے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہاں پر ان بیماریوں کی بات نہیں ہو رہی جو کہ عام طور پر نارمل لوگوں کو ہوتی ہیں جیسا کہ اگر کسی کے سر میں درد ہو گیا گھٹنے میں درد ہو گیا کسی کو سردی یا جکام لگ گیا اور اس پر اس نے روجہ چھوڑ دیا تو ایسا کرنا بلکل بھی جائج نہیں ہے ایسے لوگوں کو روجہ رکھنا جروری ہے یہاں پر بیماریوں سے مراد ایسی بیماری ہے جس میں انسان کی جان جانے کا خطرہ ہوتا ہے اب اے بھی جان لیجئے کہ وہے کونسی بیماری ہیں جس میں جان جانے کا خطرہ ہوتا ہے تو اس بات کا ایسے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی ماہر ڈاکٹر آپ کو اے کہہ دے کہ اگر آپ بھوکے پیاسے رہیں یعنی روجہ رکھا تو روجہ رکھنے سے آپ کی جان جانے کا خطرہ ہو سکتا ہے یا پھر ڈاکٹر آپ سے اے کہہ دے کہ اگر آپ نے روجہ رکھا تو آپ کی بیماری ٹھیک نہیں ہوگی یا آپ کی بیماری اور بڑھ جائے گی تو ایسی صورت میں رمجان کے مہینے میں روجہ چھوڑنا جائج ہے لیکن چھوٹی موٹی بیماریوں میں روجہ چھوڑنا جائج نہیں اب یہاں پر اگر کسی نے اپنی بیماری کی وجہ سے روجہ چھوڑ دیئے ہیں تو بہے یاد رکھیں کہ اسے ان روجوں کو بعد میں رکھنا پڑے گا یعنی کہ جب اس کی بیماری دور ہو جائیں گی یعنی کہ جب اس کی بیماری ٹھیک ہو جائیں گی تو اس کو اپنے چھوڑے ہوئے روجوں کی کجا کرنا ہوں پڑے گی اب اگر کسی کی بیماری ایسی ہے کہ بہے کبھی ٹھیک ہی نہیں ہوئی اور اس کا آخری وقت قریب آ گیا تو ایسے میں بہے اپنے گھر والوں کو احباسیت کرے کہ میرے اتنے روجے چھوٹ گئے ہیں اور بہے ان کا فدیہ ادا کریں اور فدیہ اہے ہے کہ ہر ایک روجے کے بدلے ایک نسکین کو دونوں ٹائم پیٹ بھر کر کھانا کھلائیں لہٰذا بیمار سکس روجہ چھوڑ سکتا ہے نمبر دو حاملہ یعنی پریگنٹ عورت یعنی دوسرے نمبر پر حاملہ عورت ہے یعنی جس کے پیٹ میں بچہ ہو اگر ایسی عورت روجہ رکھنے پر اس کو اور اس کے بچے کی جان کو خطرہ ہو تو ایسی عورت بھی رمجان کے مہینے میں روجے چھوڑ سکتی ہے اس پر کوئی بھی گناہ نہیں ہوگا ایسی عورت کے لیے بھی روجہ نہ رکھنا جائج ہے لیکن یاد رہے کہ ایسی عورت بھی اپنے چھوڑے ہوئے روجے بعد میں رکھے گی یعنی کہ جب اس کی صحت ٹھیک ہو جائے تو اسے بھی اپنے چھوڑے ہوئے روجوں کی کجا کرنا ہوگا اور اگر کوئی حاملہ عورت ہے اور اس کا باہر ڈاکٹر اسے اے کہہ دے کہ روجہ رکھنے سے یعنی روجے میں لیے روجہ رکھنا جروری ہوگا نمبر تین زیادہ بڑھا ہونا یعنی تیسرا سکس وہ ہے جو اپنی عمر کے آخر پڑاؤ میں پہنچ جائے یعنی کوئی سکس بہت زیادہ بھورا ہو گیا تو اگر کوئی ایسا سکس ہے جو اپنے بڑھاپے کی وجہ سے اپنی جگہ سے نہ اٹھ سکے بیٹھ بھی نہیں سکتا ہے اور وہے اپنے بڑھاپے کی وجہ سے اتنا کمجور ہو گیا ہے کہ اس میں روجہ رکھنے کی بلکل بھی طاقت نہیں ہے تو ایسا سکس بھی اگر رمجان کے مہینے میں روجے نہیں رکھے گا تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہوگا تو ایسے بڑھے سکس کے لیے بھی روجہ چھوڑنا جائج ہے لیکن یاد رہے کہ ایسے سکس کے لیے بھی فدیہ ادا کرنا جروری ہے اور پھر اگر ایسے سکس میں بعد میں اتنی طاقت آ جائے اور بہے اپنے آپ کو تندرست محسوس کرے تو اس کو چاہیے کہ بہے اپنے چھوڑے ہوئے روجہ بعد میں رکھ لے اور ان کی کجا کرے لیکن اگر کوئی سکس اپنے بڑھاپے کی وجہ سے اتنا کمجور ہو گیا ہے کہ اسے اپنے ٹھیک اور صحت مند ہونے کی کوئی امید ہی نہیں ہے تو اس کے لیے روجہ معاف ہے لیکن اسے بھی اپنے ہر روجہ کے بدلے میں بھی فدیہ دینا پڑے گا اور فدیہ یہی ہے کہ اپنے ہر روجہ کے بدلے ایک مسکین کو پیٹ بھر کر دو وقت کا کھانا کھلانا ہوگا نمبر چار دودھ پلانے والی عورت یہاں اہبات بھی بازے کر دیں کہ پہلے مانوں میں ایسی عورتیں ہوا کرتی تھیں جو لوگوں کے بچوں کو دودھ پلانے کا کام کیا کرتی تھی وہ لوگوں کے بچوں کو اپنے ساتھ لے جایا کرتی تھی اور دویا دھائی سال کے لیے اس بچے کو دودھ پلائیا کرتی تھی اور انہیں دایا کہا جاتا تھا ایسی عورتوں کے لیے بھی رمجان میں روجہ نہ رکھنے پر چھوٹ ہے جو بچے کو دودھ پلاتی ہیں لیکن چونکہ اب ایسا جمانہ نہیں رہا لہٰذا ایسی ماں جو اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں اور اگر ان کا ڈاکٹر انہیں کہہ دے کہ ان کے روجہ رکھنے کی وجہ سے ان کے بچے کو خطرہ ہے تو ایسی ماں کو بھی روجہ چھوڑنے پر کچھ گنا نہیں ہے لیکن یاد دہے کہ ایسی عورت کو بھی بعد میں اپنے ان روجوں کی کجا جروری کرنے ہوں گی نمبر پانچ پاگل دیوانہ سکس یعنی پانچوہ سکس وہ ہے جس کا جہنی توازن خراب ہو چکا ہو اور بہت پاگل یا دیوانہ ہو چکا ہو اور جو اپنے آنپے سے باہر ہو چکا ہو اور جو بہکی بہکی بات نہیں کرتا ہو اور جو اچانک بے ہوس ہو جاتا ہے ہو تو ایسے لوگوں کو بھی روجہ چھوڑنا جائج ہے یعنی کہ اگر ایسا سکس بھی روجہ نہ رکھے تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہوگا لیکن ایسے سکس کو بھی چاہیے کہ بعد میں جب وہ ٹھیک ہو جائے تو آپ نے چھوڑے ہوئے روجوں کو چھو کجا کر لیں نمبر چھے حیج و نفاس والی عورتیں یعنی ایسی عورتیں جن کے مہینہ پریریئرز چل رہے ہوں وہ حیج والی عورتیں ہیں اور ایسی عورتیں جنہوں نے بچے کو جنم دیا ہو اور ابھی تک ان کا خون نکلنا بند نہ ہوگا ہو تو ایسی عورتوں کو نفاس والی عورتیں کہتے ہیں یہاں پر ایسی عورتوں کا بھی روجہ رکھنا جائج نہیں ہے یہاں احبات بھی دھیان رکھیں کہ پہلے بیان کیے گئے پانچ قسم کے لوگ اگر روجہ رکھ لیتے ہیں تو ان کا روجہ قبول ہو جائے گا لیکن ہے جب نفاس والی خواتین اپنی اس حالت میں روجہ نہیں رکھ سکتی اور اگر بہر رکھیں گی تو ان کا روجہ قبول نہیں ہوگا اور ان پر سکت گناہ ہوگا ایسی عورت جو بعد میں پاک ساف ہو جائے تو اس کے لیے جروری ہے کہ اپنے چھوڑے ہوئے روجوں کی گنتی پروی کرنے نمبر ساتھ سفر پر ہونا یعنی مسافر ہونا تو ایسا انسان جو حالتے سفر میں ہے تو اس کے لیے بھی روجہ نہ رکھنے کی چھوٹ ہے اور روجہ نہ رکھنے پر اس کے لیے کچھ بھی گناہ نہیں ہوگا لیکن احبات بھی جان لیجئے کہ اس لسلے میں سفر کیسا ہوگا تو ہم آپ کو بتا دیں کہ جو سفر 92 کلومیٹر سے زیادہ ہو اور وہ کم سے کم پندرہ دن کے سفر کی نیت کر کے گھر سے نکلا ہو تو ایسے مسافر سخس کے لیے روجہ نہ رکھنے پر چھوٹ ہے لیکن جب اس کا سفر ختم ہو جائے تو پھر اس کے لیے روجہ رکھنا جروری ہو جاتا ہے اب یہاں احبات بھی کابل جکر ہے کہ اگر کوئی سخس سفر کی حالت میں ہے اور بہے اے کہے کہ وہ روجہ ضرور رکھے گا کیونکہ اس کا سفر آرام دے اور اگر اس کا روجہ ہو جائے گا پس اگر سفر آسان ہے تو روجہ رکھ سکتا ہے لیکن اگر روجہ نہ بھی رکھے تو اس پر کچھ گنا نہیں نمبر آٹھ ایسا سخس جس کے جان جانے کا خطرہ ہو یعنی اگر کوئی سخس تلوار لے کر کسی کے پاس آ جائے اور اے کہنے لگے کہ اگر تم روجہ رکھو گے تو میں تمہاری گردن اڑا دوں گا یعنی تمہیں مار دوں گا اور اسے اپنی جان جانے کا خطرہ ہو لیکن یاد رہے کہ ایسے سخس کے لیے جب وہ ایسے صورتحال سے باہر نکل جائے اور اس کے جان کو کوئی خطرہ نہ ہو تو بعد میں اس پر اپنے چھوڑے ہوئے روجہ رکھنا پڑیں گے نمبر نو ناوالک بچہ یعنی جیسا کی ہم سب اہ جانتے ہیں کہ روجہ ہر بالک انسان پر فرج ہے جو اپنے ہوسو حباس میں ہو اسی طرح روجہ ناوالک بچے پر فرج نہیں ہے اگر کوئی ناوالک بچہ روجہ نہیں رکھتا تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا اور اسے روجہ نہ رکھنے پر چھوٹ ہے لیکن اگر کوئی بچہ دس سال کی عمر کو پہنچ جائے اور اس پر روجہ رکھنے کی طاقت آ جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ روجہ رکھنا شروع کر دے اور اگر ایسا بچہ روجہ نہ رکھے تو اس کے گھر والوں کو چاہیے کہ اس پر سکتی کریں اور اسے روجہ ضرور رکھوائیں پیارے دوستو یہ وہ نو طرح کے لوگ ہیں جن کے لئے رمجان کے مہینے میں روجہ رکھنا جبیلی نہیں اور بہباد میں اپنے روجوں کی کجا کر سکتے ہیں جبکہ ان کے علاوہ باقی تمام لوگوں پر رمجان کے روجہ رکھنا فرض ہے اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ مسلمانوں کو اپنے ماہ مبارکہ کے روجے خضو اور خضو سے رکھنے کی طاقت اور تعبیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین دوستو اگر آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو لائک سیئر سبسکرائب جنود کریں تب تک کے لئے اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ